موسیقی آپ لنبا کھیلتے ہیں 183 بناتے ہیں 148 بناتے ہیں 107 بناتے ہیں لیکن اتنے رن بنانے کے بعد بھی جب آؤٹ ہو جاتے ہیں تو بیٹ پٹکتے ہیں یہ سر ایک بجپن سے عادت ہے میری مجھے بلکل پسند نہیں آؤٹ ہونا ہو اور سنچری کے بعد ہو یا زیرو پہ ہو میرے کو اتنا ہی حصہ آتا ہے آؤٹ ہونے بک میں سننے اتنا حصہ آتا ہے کہ گالیاں نکال دیتے ہیں کیونکہ گالیاں سر ایک دو بار نکال گئی مو سے وہ اس کو گالی دیتے ہیں آپ پتہ نہیں سر نکل جاتی ہے وہ کسی کی طرف نہیں ہوتی بس نکل جاتی ہے مو سے بچپن سے ہی عادت ہے کہ ابھی ہی گالی دیتے ہیں یہ تو سنگت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ گھراز سنگھ آپ کے سب سے قریبی دوستوں میں سے ہیں ان سے کچھ الٹا سیدھا تو نہیں سکھا میں نے سنا کہ یہ ستائل والے اتنے بڑے پلیئر ہیں مرات کوھلی ایک بار بنگلہ دیش پہ پینٹ کس گئی تھی ان کی فیلمیں بہت امبارسی انسیڈنٹ تھا اور جو میرے بڑے بھائی کی ذرہ ہے جو میرے بھائی کی مزید ہے کوئی کھل کے ہسیتے ہوئی دیکھ سکتے ہیں آپ کو دیکھنے ہو تو دیکھ لینا یوٹیوب میں ہے وہ ویڈیو عیل کے دوراں سب سے کچھ دیر دیر تک رات کو جاگنا اس کا آثر پڑھ پڑھا ہے جب بھی انڈین ٹیم ہارتی ہے تو انہیں غلط چیزوں پر الزام ڈال دے جاتا ہے یہ نہیں بولا جاتا کہ آپ خراب کلیں وچہ سمٹینز فیر سمٹینز انفیر ایپیل کی پارٹیوں کے بارے بہت ساری باتیں چپی وہاں موڈلز ہوتی تھی لڑکیاں ہوتی تھی اور بہت سارے پریئروں لڑکیوں کو ساتھ میں لے کے روم بے چلے جاتے تھے یہ سب تو میں نے سنا ہی نہیں ہے یہ تو مجھے آج پہا لگ رہا ہے کرکٹ اور بولی وڈ دو بہت پوپلر سبجیکٹس ہیں تو آپ دونوں کا ملا دا ہوگی آپ کو کانٹروورسی سے ملے گی اور کانٹروورسی سے بھی ایسی کہ یہ کہا کہ ان پارٹیوں میں کوئی پلیئر جائے نہ جائے ایک پلیئر ہے جو راش سکھ جو ہر پارٹی میں ہوتا تھا آپ پاکستان کے کرکٹرز کا بہت محضہ کلاتے ہیں اس مامول حق اگر جیسے انداز سے بات کرتے ہیں ان کا اپنا خود کا انداز ہے بات کرنے کا وہ پریس کانفرنسز وغیرہ جب ان کی ہوتی ہے تو سپیشل ہم دیکھنے جاتے ہیں کہ کیا بولیں گے آج انزی بھائی پریس کانفرنس چل رہی ہے تو سوال کسی نے پوچھ لیا کہ انزی بھائی یہ آپ میچ پر میچ ہارے جا رہے ہو یہ کہیں میچ فکسنگ تو نہیں ہو رہی ہے تو انزی بھائی نے بڑا سوچا ایسے آگے بیٹھ کے جواب دے رہے تھے پیچھے ہوئے ادھر دیکھا اور سلو موشن میں آگے آئے اور وہ وہاں پہ آگے بول دیں شیٹ اپ شوی بکتر کا قصہ منشنا اچھی تک ہاں اس نے مجھے بہت گالیاں دے شوی بکتر کھانا وغیرہ ہمارے ساتھ ہی کھاتا تھا وہ شاید ہم جادہ ہی کلوز ہو گئے تو اس نے گرانٹیڈ ہی لے چیز کی نہیں بھی بجی مجھے کیسے چھکا مار سکتا ہے تو پھر مجھے وہ بولنے لگیا کچھ تو پھر میں نے بھی جواب دے دیا اس کا جیسے جیسے وہ گالیاں دینی شروع میں نے بھی بولنا شروع کر دیا اتنے اچھے دوستوں نے باوجود ہم نے پبلکلی ہم نے ایسی باتیں لیکن میں نے سنا کہ دوستوں نے باوجود اس نے کہا کہ میں کمرے میں گھس کے ماروں گا ہاں میں نے کہا آجا دیکھ لیتے ہیں کون کس کو مارے گا اور میں ڈھر گیا تھا میں نے کہا سچی آنا جائے کہ وہ سنڈا بہت تکڑا ہے وہ تو اس نے ایک بار مجھے اور یووی کو پٹک پٹک کے اپنے کمرے میں بہت مارا تھا اور یووی کو پھینک رہا تو میں ویسے کونے مجھا تھا نا کب نا کب